اسلام علیکم ویرس آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بزار پروگرام میں ہوں عادل چلانی ویرس آج کس پروگرام میں ہم بات کریں گے سٹینڈرڈ اینڈ پورٹس کے حوالے سے ابھی ریسنڈی رپورٹ شایا ہوئی اور اس میں پاکستان کی جو ریٹنگ ہے سوون ریٹنگ وہ انہوں نے بھی منشن کی لیکن اس کے اندر کافی اہم چیزوں کا اشارہ کیا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ جو ایشوز انہوں نے ہائلائٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریٹنگ جو انچینج ہوئی ہے بی پر لیکن جو بیرونی اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ جو فسکل پرفورمنس ہے پاکستان کی یعنی ٹیکس سائیڈ کی ٹریڈ اکاؤنٹ کی وہ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے تو اچھی تو اکوات وابستہ نہیں ہے سٹینڈرڈ اینڈ پورٹس کو وینڈ کمز تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور ٹریڈ اکاؤنٹ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے دنوں میں امپورٹس زیادہ بڑھیں گی اور جس سے پاکستان کا بجٹ خسارہ بھی بہت حد تک بڑھ سکتا ہے اور بجٹ خسارہ بڑھنے کی رفتار اگر ایسی ہی رہی تو بجٹ خسارہ جو ہے وہ بائیس سو ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے اور اگر بائیس سو ارب تک پہنچتا ہے تو یہ پاکستان کی حصی میں ہائیس لیول ہوگا اس کے علاوہ سٹینڈرن امپورٹس نے یہ بھی منشن کیا کہ سوٹ کی اداگیاں بہت حد تک بڑھ رہی ہیں پاکستان کی آمدن کا ایک تہائی حصہ پاکستان کی سوٹ کی اداگیاں کھا جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو اورال پاکستان کی جو پکچر ہے سیکیوٹی کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے وہ کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن جیڈی پی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوزہ سترہ سے دوزہ بیس تک پاکستان کی جیڈی پی فائی پوائنٹ سیون پرسن تک رہ سکتی ہے سو سٹینڈرن امپورٹس عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے اور وہ فورسی کر دی ہے کہ پاکستان کی جو ایکانومی گروہ ہے وہ شاید کنسسٹنٹ رہے گی پانچ ساڑے پانچ پونے چھ پرسن تک جو کہ اہم بات ہے سٹینڈرن امپورٹس کی یہ ریپورٹ کتنی خوش آئین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے فسکل سائٹ پہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ ایمپورٹس پہ جس کے وجہ سے پاکستان میں باون ارب ڈالر کی ایمپورٹس ہوئی ہیں اس پار بجٹ خسارہ بہت اتک بڑھ گیا جس سے ادائگیاں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں پاکستان سے اوٹ فلوز زیادہ بڑھ رہے ہیں ان فلوز بہت اتک کم ہیں اس والے سے ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ایمپورٹنس ہے کیا سگریف کرس ہے سٹینڈرن امپورٹس کی خالد تواب سب ہمارے سب موجود ہیں سابق وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن و پاکستان چیمبر او کومرس انڈسٹری اس کے لئے سابق وزیر بھی دے ہیں سندھ اکومت میں سبہ شکریہ سٹینڈرن امپورٹس کی خاص طور پر انہوں نے پاکستان کا جو ٹرینڈ اکاونٹ کی بات کی ہے کرنٹ اکاونٹ کی بات کی کہ دو سال میں کرنٹ اکاونٹ بڑھتا رہے گا اس کا مرلہ بہت سینڈرن امپورٹس دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں امپورٹس اسی طرح بڑھیں گی بجٹ خسارہ اسی طرح بڑھے گا ایکسپورٹس بڑھنے والی نہیں ہے اس پر کوئی کنٹول نہیں ہونے جا بسم اللہ رباند رہی دیکھیں یہ جو انہوں نے سارے رپورٹ دی ہے حالانکہ گورنمنٹ نے اس کو اپنے حساب سے اس کو پوزیٹیو وی کہا ہے اور اس میں کچھ چیزیں پوزیٹیو ہیں کچھ چیزیں اس میں واقعے نگیٹیو ہیں اچھا نگیٹیو وہ چیزیں ہیں جو بزنس کمیٹی ساری ان کو آئی لائٹ کرتی رہی ہے گورنمنٹ جو توقع کری ہے 6 اور 6.2 جو ہے وہ ہم جی دی بی رید جو ہے وہ لے آئیں گے اور چند بی رائد یہ 6 پرسیٹ کی قلی لیکن جو اس میں ایک خاص چیز منشن کی ہے اس رپورٹ میں وہ ہے ملک میں لانگ ٹیم انیویسمنٹ دیکھیں سب سے بڑا جو پرولم ہے اس پر آپ نے ایمپورٹ کا ذکر کیا کہ ہماری ایمپورٹ جو ہے وہ باون بلین ڈالرز کی آگی گیا ہماری ایمپورٹ جو ہے وہ تقریباً اسو بیس اور ایک کس پہ ہے بیس تھی اب تب کو ہے کہ کس کو ٹچ کر جائے گی جبکہ ان دا پاسٹ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ پچس بلین ڈالر کو ٹچ کر گئی تھی تو بیسیکلی ہم اس پر ڈیکلائن پر آئیں اور ہماری جو ایمپورٹ ہے وہ تقریباً فورٹی ٹو تک آگی تھی جو اب ففٹی ٹو ہے اور خیال یہ ہے کہ شاید جیس سچی ٹک ٹچ کر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر دو سالوں میں کہ آئل پرائز ہے جو ہمارے جو مین ایمپورٹ ہے وہ ہے آئل اور آئل کے وجہ سے ہمارا جو ایمپورٹ بل ہے اب وہ بڑھے گا اور آئل کی وجہ سے ہمارا جو ایمپورٹ بل ہے وہ کم ہوا گا ہمارا جو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تھے جن کے اس لئے وزیر آدم نے وعدہ بھی کیا تھا ایک سو ایسی بلین ڈالر روپیز دینے کا ایکسپورٹرز کو وہ بھی نہیں دیے گئے اور ایکسپورٹ پر ابھی تک جو توجہ دینی چاہیے تھے جو ہمارا ایک ٹویڈ ڈیفنسٹ کم کر سکے اس کی طرف توجہ نہیں دے گئے اب اس صورتحال میں کیا کہ اب ہی گورمنٹ نے ایک میجرز لیے شاید آپ نے دیکھا ہو پیش لے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے مختلف آئیٹمز کے اوپر ایک آج لگا دی ہے اس کو تیار پروٹیکشن دینے کے لیے کہ ایمپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے ریگولیٹری ڈیوٹی تاکہ ایمپورٹ جو ہے کم ہو جائے اور ہمارا ایمپورٹ کا بل جو ہے وہ لیکن اچھا اب سوال پیدا ہوتا کہ جی آئیٹم کو بیند کر دیتے تو ہم دیکھیں کوئی آئیٹم بھی اس کو ہم بیند نہیں کر سکتے اپنے اپنے پولیسی کے اندر کیونکہ ہم ڈیوٹیو کے سیلیٹری ہیں اور ڈیوٹیو کی سیلیٹری ہونے کے حصے سے ہم کو کوئی آئیٹم جو بیند نہیں ہم صرف تیار پروٹیکشن جو ہے وہ کوائیڈ کر سکتے اب جو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ آرڈی لگانے کے بار نمبر من کیا گورنمنٹ کا ریوینیو بڑھے گا نمبر دو کیا اس سے ایمپورٹ جو ہے وہ واقعی کم ہو گی دیکھیں سو سے پہلے اگر ہم ریوینیو کی طرف دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بجائل گورنمنٹ ریوینیو بڑھ دیں کے اب گورنمنٹ ریوینیو ہے یہ آرڈی لگانے کے بعد اتنی آئی یہ ہمارا جو ریوینیو وہ گرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اسمگلنگ جو ہے وہ بڑھ جائی اور جو دوسرے چینلز ہیں وہ اسے مال آتا رہے گا اسمگلنگ کے یعنی کوئی فادہ نہیں ہونے چاہتا ہے نقصان ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب انہوں نے تین سلیب بنائے تھے ایمپور ڈیوٹی کے تو ایک دو آئیٹم چھوڑ کے ہمارا ہائیر سلیب جو تھا وہ ٹوئنڈی پرشنٹ پہ تھا اور جب یہ تیاربہ کیا گیا ہے ٹوئنڈی پرشنٹ والا اور تین سلیب لور سلیب لاکے تو ہماری ایمپور ڈیوٹیز جو تھی وہ جادہ ہو گئی تھی اور اس سے اسپرگلنگ جو ہے وہ کم ہو گئی تھی وہ کم ہو گئی تھی اب تب خیال یہ کیا جا رہا ہے اس سے دو چیزیں ہوئی آج آپ ایک سسٹمز لے کر کے آئے ہم ویدھولڈنگ ٹیکس بھی آپ لیتے ہیں ڈیوٹی بھی لیتے ہیں سل ٹیکس بھی لیتے ہیں اور سل ٹیکس کے ساتھ اگر کوئی ایسے مال آ رہے ہیں جو آگے فردر بکتے ہیں تو اس پر ویلی ایڈیشن کے ساتھ ساتھ سل ٹیکس جو ہے وہ فردر آپ سترہ پرسنٹ لے لیتے ہیں لیکن جب اگر یہ سپنگلگ بڑھا جائے گی ڈیوٹی بڑھانے سے تو نہ تو وہ سل ٹیکس بلے گا نہ اس کی ویلی ایڈیشن بلے گی نہ وہ ڈیوٹی ملے گی سر ابھی تو جو جو لکشیریس پردکس ہیں اس پر تین تین سو پرسن تک ڈیوٹی بڑھائی ہے خاص طور پر دھائی سو پونے تین سو فود آئیٹم سے سر اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیسی ہے ایک تو ہم ٹیورٹ پروٹیکشن کر سکتے ہیں ڈیوٹیو کے سگنیٹری ہیں لیکن ہم کون سی امپورٹس ملک کے اندر آنی ہے اٹلیس اس پر چیک انڈ بیلنس تو رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں بڑھ رہی ہیں اس کے کیا خوائد ہو رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں مثال کے طور پر سر اگر ہم پچھلے تین برسوں میں دیکھیں ہم نے دو ارب ڈالر کا موبائل فون امپورٹ کیا کیا پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم ساڑھے چھ سو سات سو ملین ڈالر کی امپورٹ ہر سال موبائل فون کی کریں یا ساڑھے تین سو چار سو ملین ڈالر آئی ایم ایف کو دینا پڑتا ہے تو یہاں مصیبت پڑی آتی ہے کہ ساڑھے تین سو چار سو ملین ڈالر ہم لائیں کہاں سے تو سر دو سو دو بلین ڈالر کی ہم نے موبائل کی امپورٹس کر لی ہے پام وائل ہم نے کوئی 1.7 ڈالر کا امپورٹ کر لیا سٹیل ہم نے چھ ارب ڈالر کا امپورٹ کر لیا تو سر یہاں کوئی چیک ان بیلنس ہے کوئی دیکھنے مالا ہے دیکھئے موبائل فون تو میں آپ سے بہتو بتفق ہوں لیکن گورنٹ نے اس کو ایک تو موبائل فون کو وہ اپنا پلس پوائنٹ دکھاتے کیونکہ وہ اس کو مشینری کی امپورٹ کے بد میں اس کو لے کے آتے ہیں اور کہ یہ مشینری کی درامت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے لہٰذا ملک پر انڈسٹری لگ رہی ہے تو دو ارب ڈالر کے خالی موبائل ہے موبائل امپورٹ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے گورنٹ کو ریوینیو مل رہا ہے وانا ادھر وائی یہ تقریب 90% پہلے اس مگل ہو کر کے آتا تھا اور آپ رودالہ اکباروں پڑھتے تھے یہ امپورٹ پر روک گیا یہ رک لیا کم از کم گورنٹ کو اس سے ریوینیو تو ملا لیکن اگر گورنٹ اپنی پولیسی اس کو صحیح کر لے اس لحاظ سے کہ جناب آپ فورین ایکچینج کے مدبت اس کا خود کر لیں بجائے اس کے کہ آپ افیشنل ریمیٹرز دیکھیں گورنٹ کو اب مختلف بند نکالنے پڑے گی کہ ہمیں اپنا فورین ایکچینج جو ہے وہ کس طرح بچانا ہے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیں کس طرح ہو جو پڑھنا ہے تو کیوں نہیں کیا کمنٹ نے کیوں نہیں کیا اس پر کوئی ہمیں بہتر کلیر کٹ لانگ ٹرم پولیسی کیوں نہیں نظر آئی کہ ٹھیک ہمیں موبائل فون چاہیے تو ہمیں کون سے موبائل فون چاہیے ہم نے ہر سال کتنی امپورٹ کرنی ہے کیوں کرنی ہے کس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ یہ پولیسی کیوں نہیں ہے میں تو آپ سے دو قطم اور بڑھا کی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ کریں دو عرب دولار کہ آپ نے اگر موبائل اس طرح ایک گاڑیوں کی جو امپورٹ ہوتی ہے وہ سلس اس کی سکیم پہ ہوتی ہے آپ یہی کرنا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ موبائل آپ نے امپورٹ کرنے آپ کریں گورنمنٹ ویل نوٹ پروائید یو دی فورن ایک چین فورن ایک چین آپ مدبس کریں اور اس کے حساب سے آپ موبائل ہیں یہاں ڈیوٹی دیدیں دیوٹی آپ اور کم کردیں تو اس میں آپ کے پاس افیشل چینلنج بھی کھل جائے گا اور آپ کو فورن ریمنٹ جو کرنسی ہے وہ بھی آپ کو نیکلش کرنے پڑے گی تو موبائل کو انہمیں امپورٹ نہیں کرنے چاہیے امپورٹ آپ کریں میں پھر آپ کو گیا امپورٹ آپ کریں لیکن اس کے لیے آپ اپنے ڈالرز کرش نہ کریں آپ اپنے فورن ایک چین جو ریزرورز ہیں اس میں سے آپ پیسے ان کو نہ دیں کہ ہم اپنے اوفیشل چینل سے ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں دیکھیں ہمارے آج جو ہونڈی کا کام آپ لوگ بہت سارے کرتے ہیں بہت سارا پیسے آتا ہے انہمار بائسنگ ہوتی ہے کہ سارے چیزیں روکنی ہیں لیکن گورنمنٹ کو جو اس کو روکنے کیلئے اندامات کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گا کیوں نہیں کیے اسحاق دار صاحب کو پہلے بھی فاننس منسٹر ہیں یا سرطار جزیز صاحب ہیں اسن اقبال صاحب ہیں ویژن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کیا کہ پاکستان میں کس طرح کیا ہمیں امپورٹ کرنی کون سی خراب امپورٹ ہیں جو سسٹم کو ہلا سکتی ہیں ریزرز آپ کا مزید کم ہو رہے ہیں تین ماہ کیا ہمارے پاس امپورٹ کور رہے ہیں تین ماہ کے بعد پتہ نہیں پیسہ کھاں سے آئے گا یا ہم تو دولر شیوٹ اپ کر جائے گا مہنگائی ہو جائے گی آم بندد مر جائے گا مجھے امید ہے انشاءال مجھے امید ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے گورنمنٹ نے بہت چیز ہے بہت چیز ہے بہت چیز ہے اگر آپ کو یاد ہو پیشلے چار سالوں کے اندر انہوں نے دولرز میں اور یورو میں سارے 8 پرسل 8 پرسل پر اپنے سر وہ بھی ریٹ آپ دیکھیں 8.25 پرسل کتنا huge ریٹ this is what I am saying کہ وہ چیزیں انہوں نے فلوڈ کر کے اور اپنا جو فلوڈ نیشنٹ نے دیفیسٹ تھا وہ انہوں نے پورا کیا لیکن یہ وائبل نہیں ہیں آج ہم نے اس سے اور آگے بڑھے اگر آپ نے ہم نے بہت سارے انرجی کے پلانٹز لگائے اور چار سار پہلے ہم نے ہے بیزرڈ دے کے ادھر اس کو چیزیں کی اور ہم نے جو ان کو آج ہماری ایک سپر کیوں نہیں بڑھے کہ ہماری کسٹ آف ڈوڈ بزنس جو ہے ہمارے اعتراف کی جو ممالک ہیں ان میں بیزرڈی اگر 6 روپے یا 7 روپے تو ہمارے پر 12 یا 13 یا 15 روپے کام کی تو جب تک ہم وہ چیزوں کو کم نہیں کریں گے اور بڑے اچھا یہ ہے کہ ہم ہماری پرامیس نے شاہد خالگانہ بازی ہم کچھلے ہفتے ان سے ملے اور ان کو یہ پرولیم سارے بتائیں یعنی اس کائنڈ دیفر انہوں نے کہ آپ بتائیں اگر ہم لیزرڈی کام کر کے 9 روپے پر آجتے ہیں میں سب سری دے دیں پڑے گی ہم سب سری بھی دے دیتے ہیں تو ہماری ایکسپورٹ کے سب تک بڑ جائے گی اس کے لیے فیڈریشن اتمرہ کام کرے گی میرا خلال اگلے دو چار آٹھ روز میں we are going to give him a good plan کہ جی اگر آپ انرجی کس ہماری کم کر دیں تو ہماری ایکسپورٹ پر یہ ایفیکٹ آئے گا لیکن یہ ایک طرف ہو گیا ہم کو اپنی ایمپورٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے اس میں کوئی سبی ایمپورٹ اب مجھے بتائیں اگر ہماری سٹیل مل چل رہی ہوتی اگر ہم نے سٹیل مل کو گیس دی ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر سال ہم نے دو ارب دولر کی ایمپورٹ ہمیں کرنے کی دوتی ست 6 ارب دولر خطیر رقم میں پاکستانگی تقریباً یہ 6 ارب دولر اتنا ہی ہے جتنا ہم نے ایمپورٹ سے لیا تو 6 ارب دولر کا سٹیل ہم سٹیل اور آئرن ہم نے ایمپورٹ کیا ہے سٹیل مل بند کی ہوئی ہے باہر سے ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اپنا قیمتی سرمایہ مل سے باہر بیج رہے ہیں غریب آوام پر ٹیکس لگا رہے ہیں یہ کیسی بولیسی دیکھئے پاکستان سٹیل مل اس ملک کے لیے ایک سفید ہاتھی تھا اور ہے آج بھی سر میں بریک لیلوں بریک سانے کے بعد اس سوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیوں حکومت نے سٹیل مل کو نہیں چلایا اور جب حکومت نے اپنی باگ دوڑ سنبھالی تھی تو گورنمنٹ نے بات کی تھی کہ ہم ریفارمز لائیں گے ہم گورننس ٹیک کریں گے ہم پی آئی اے سٹیل مل انہیداروں کو بتک کریں گے میرٹ کا نظام لائیں گے لیکن نہ تو میرٹ کا نظام آیا نہ گورننس ٹیک ہوئی الٹا سٹیل مل بند رہی پی آئی اے کے لاسز بڑھ رہے ہیں اور ہمیں ریلائنس کرنی پڑی ہے ہمیں ریلائی کرنا پڑھ رہا ہے کہ ہم بائر سے راو میٹریل منگائیں اور اپنا سسٹم چلائیں یہ کتنا سیریس یشو ہے چھے ارب ڈالر کی ہم نے سٹیل امپورٹس کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انیسسری امپورٹس اتنی زیادہ کی کہ اب پاکستان میں ایک بہت بڑا بہران آ چکا ہے پاکستان کے تجارتی خسارے کا چار سال میں اٹھانویں ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ریکارڈ کیا گیا کیونکہ بہت ہیو جائے سٹینڈن این پورٹس نے بھی کہا کہ جس تیزی سے پاکستان کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں یہ بہت بڑے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اس سے پاکستان کا بجٹ خسارہ مزید بڑھ سکتا ہے بائیس سو ارب ارپے تک جا سکتا ہے ٹو پونٹ ٹو ٹھلین روپیز تک جا سکتا ہے سال میں ایوریج پنزہ سو سولہ سو ارپ رہتا ہے اس کے لئے چھے سو ارپ مزید بڑھ سکتا ہے سجو سٹیل پہ ہم بات کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے گورننس کا نظام نہیں تھا کوئی کلیر کٹ پلان نہیں تھا سٹیل مل کو بند کیا چھے ارپ ڈالر کا سمایا مول سے بایٹ سلا گیا وہ جوام پڑا گیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سٹیل مل تمہیں سب سے ستاعد ہاتی رہا ہے ہمارے لئے اگر آپ اس کا کسٹ آف گرنگ بزنس اگر جس طرح آپ نے بی پی آئی کے مثال دی پی آئی اور پاکستان سٹیل ایک ساتھ ہیں جو اگر آپ پرٹن کے پسٹیل میں ساگی طور پر آپ لے لیں اور اس کے امپلوشی طرحات لیں تو جہاں آٹھ آدمی کام کر سکتے ہیں دوسری سٹیلیوں میں کر رہے ہیں اور آر آور دی ورڈ یہاں آسی آدمی ہیں اس کے اوپر تو اس کے علاوہ جو ہمارے ہم کئی میں اس کو کپنگی کرتے ہیں پاکستان سٹیل مل کو پرائیویٹ آئیز کر کے اس کو پرائیویٹ دیتے تاکہ اس کو فیزی مل لے کر آکھے اگر آپ چلا رہے یا نہیں چلا رہے دو سے تین عرب روپے کا خسارہ جو ہے سال کا وہ آپ ٹیکس پیئر منی سے وہ وہاں دے رہے تھے تو یہ تو بہتر ہے اور میں ہمارے دیکھیں سٹیل جو ہے اس کی امپوڈ اگر بڑی ہے تو وہ ایک لحاظ سے اچھا کیونکہ سٹیل جو ہے وہ کنزیور آئیٹم نہیں اس کا مطلب ہے آپ کی انجینے کی انڈسٹری وہ آپ فلائریش کرے گی اس پہ بہتری آئی گی اور آج بھی پر کپٹل سٹیل کنزمشن وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے کم ہے خطے سے کم ہے اور کسی پر ملک میں اگر اس کی آپ ترپکی کی رفتار دیکھنی ہے یا اس کی ڈیولیپمنٹ دیکھنی ہے تو وہ اس کی سٹیل کنزمشن سے آپ لگا سکتے لیکن سب سٹیل کی کنزمشن بڑھنی چاہیے ہماری انڈسٹری کے لیے کانوی کے لیے بڑا آچھا ہے لیکن سٹیل کی کنزمشن ہم خود سٹیل بنا کر وہاں پر کنزم کریں تو سادہ آچھا ہے بجاہ اس کے کہ ہم پاہر سے امپورٹ کریں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال سٹیل میں آپ کو چائنا کی جاتا ہوں آج سے چائنا ایک ڈکٹ پرے دس سال پہلے آج دس سال کے اندر آج دس سال کے اندر آج دس سال کے اندر اور تقیب دلیا کی دبانڈ کا پچاس پرسن سٹیل جو ہے وہ چائنا پرویوز کرنے لگا اور پہلے دس سال پہلے پہلے بوٹر تھا وجہ یہ کہ ویژن کا فرق ہے فسیلیٹیز کا فرق ہے پریورٹیز کا فرق ہے گورنمنٹ نے ان کی گورنمنٹ نے میں چائنا گیا میں نے دیکھا سٹیل ملے لائن سے لگی ہوئی تھی اگر ان کو سٹیم سپلائی رہا تھا تو تمام میلوں کو سپلائی ایک جگہ سے بنایا تک کاؤسٹ آف ڈوئی بزنس بتاہشہ کم ہو گیا پرورپ ڈیلر دور پہ مل رہا تھا ان کو یہ چیزیں وہ ہیں جب آپ اندرسیرائیزیوزنی درم جاتے ہیں تو آپ کس طرح اندرسیرائیزیوزنی درم جاتے ہیں تو چینے بڑا ایکسپورٹر اس لیے بنا کہ انہوں نے اپنے سٹیل کے اداروں کو بھڑایا تو ہم نے تو بند کر دیا تھا ہمارا جو پلانٹ تھا دیکھے اس میں کوئی محنک کو دائلا اس پر اوڑ کو یہ ایک کے زمانے میں لگا تھا آج سے تقریب میں خلال فورٹی ارز زیادہ ہو گیا اس کو رشن ٹکنالوجی تھی آج ٹکنالوجی تھی آج ٹکنالوجی کینگ چلے گی ہے جو بی ایم آر لیٹلی ہم کو چیزیں ہمیں امنٹ کرنی کی جائیں دیں وہ آپ نے نہیں کر سکے اور وہ صرف ہمارے لیے ایک سوٹر ادھائیوں کے لائے گیا آج آپ پرائیور سیکٹر میں دو تین سٹیل میں لے آئیں گے لیکن یہاں بھی بڑا پرولم ہوا آپ کو شاید آپ کے علمے ہوگا ایک تبارکی سٹیل کر گئے بہت بڑا اندرسپنٹ آئیشہ سٹیل ہے تبارکی ہے آئیشہ سٹیل وغیرہ تو ان پروگرس ہے چل رہے ہیں they are doing well تبارکی سٹیل آئے تھا وہ اب پھر بند چلنے سے پہلے بند ہو گیا وہ وہ پورا آئیڈل ہو گیا کافی بڑا کیپٹل تو وہ چیزیں ہمیں اس کو ایڈریس کنا چاہیے ان چیزوں کو سر گورنمنٹ کے پاس گیس ہے سوی سوڈن گیس کمپنی نفتہ اسمائل صاحب اس کو چلا رہے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر گورنمنٹ اس کو گیس دے دیتی بکوز ان کے امپلوئی سڑکوں پر رہے ہیں آئے دن جو ہے وہ اتجاج کر رہے ہیں ان تنخائیں نہیں مل رہی ہیں سٹیل مل آٹھ دس مہینے سے بن پڑی ہے تو بہتر نہیں ہوتا کہ ہم انہیں گیس دیتے سٹیل مل جلتی امپلوئیز کو تنہا بھی تائم پر ملتی وہاں پر پروڈکشن بھی ہوتی آز زیرو پروڈکشن ہے سر وہاں دیکھئے یہاں سکتا ہے کہ زیرو پروڈکشن ہے اور گیس دیتے لیکن گیس کے باپ بھی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے بلکو میں نے بہتا ہے کہ کسٹ او دوئی بزنس جو پروڈکشن ہے جو پروڈکشن سے اس سے بہتر ہی ہے کہ اس کو پروڈکشن بھی لاتے ہیں پہلی بھی اگر پروڈکشن ہوئی پھر اس کو وہ رہ گیا سب امپورٹن ڈیسیوشن کے اوپر اچھا ہی گیا بورا اس کو صاف شفاف طریقے سے پروڈکشن ہے تاکہ جو ٹیکس پیر منی اسے ڈیفیسنٹ پہ جا رہی تھی ہر سال اب اس کے پروڈکشن دیتے ہیں وہ گورمنٹ پوزیٹیو میں بھی لائے اور اس میں سے پروڈکشن دیکھیں وہ چلائے وہ اس کو فیزیبل بنائی گی اور آپ اشورال زیدے اس کو گیس کی جو گیس آپ دوسرے لوگ کو ریٹوں میں دیتے ہیں دیکھیں گورمنٹ فرٹیلائیزر آج ہمارے ملک میں اچھا چل رہا ہے اس کی وجہ گورمنٹ سبسیڈائز کرتے ہیں فرٹیلائیزر میں گیس کی صورت احال کے اندر تو چیز صرف اتنی ہے کہ آپ کی پریوریٹی کیا ہے کیا آپ کی پریوریٹی اندرسٹری ہے اگر نہیں ہے تو آجدہ آنے والا وقت بھی تحرک خراب ہو جائے گا تو سر میاں صاحب جب آئے تھے میاں صاحب نے تو بات کی تھی کہ میری پہلی ترجیح دوسری ترجیح تیسری ترجیح معیشت ہے تو ہم نے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے یہ کیسی معیشت کی ترجیح ہے اس میں اندرسٹریز اپنی خود بند کر رہے ہیں ان کو گیس نہیں دے رہے ہیں امپلوئیز سڑکوں پر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں آج ایک مزدور بھی ٹیکس دیتا ہے انکم ٹیکس مزدور ٹیکس ہی بند میں اس کے گھر جو بینزی کا بل آتا ہے اس میں ٹیکس کر جاتا ہے وہ بیچارہ ایک اپنا سم کارڈ خریدتا ہے موبائل کے لیے اس میں سے ٹیکس کر جاتا ہے تو اب جو انکم ٹیکس کیا تھے انکم ٹیکس آپ کی جو صلاحیہ آتا ہے جو آپ کی بساعت ہے جو آپ افورڈ ایک لیمٹ کے بعد کر سکتے اس میں انکم ٹیکس دیا جاتا تھا مونا نہیں کر سکتا آپ اس کو پیلے ایڈوانس انکم ٹیکس دے لیے سر اسٹیٹ میں کہہ رہا ہے کہ نون فائلر کی کسٹ بڑھ گی جو ٹرانسیکشن کسٹ بڑھ گی اور ٹیکس پیر ہے وہ بھی نہیں بڑھا تو بہت سیریس مسئلہ ہے تو سر آپ یہ اگری کرتے ہیں کہ کم از کم ایک اچھا ویجن اچھے پلان کے تاید ہم ستیل میل کو چلا کر یہ چھے ارب دولر یا اس کا 50% بچا سکتے دیکھیں ہم چلا کر نہیں اس کو پیوٹائز کریں پیوٹائز کریں اس سے گورنمنٹ کو ریوینیو بھی مل جائے گا جو بیچیں گے اس کے علاوہ یہ ایک وائبل پروجیکٹ بڑھ جائے گا آج اس صورتی حال میں جس کنڈیشن سیل میں لیا جائے جس اس کو پیوٹائز کیوں نہیں کیا یہاں ہمارے گورنر سن پہلے پیوٹائزیشن کو چلا رہے تھے بہت یہاں پر پلان ہوا ایم ایف نے ٹارگٹ لیا ایک بار دوسری بار تیسی بار نہ ٹارگٹس پورے ہوئے نہ کوئی پیوٹائزیشن ہوئے ادارہ وہیں کھڑا ہے نہ ہم اس کو چلا پاتے ہیں نہ اس کو بیچ پاتے ہیں بہت سارے کام نہیں ہوئے مثال کے طور پر اس موقت میں ڈیم بنانے تھے آج 20 سال میں ہم ڈیم نہیں بنا سکتے ہیں اس کا جواب کسی کے باس نہیں ہوگا ہم جو کام کرنے جاتے ہیں سب سے پیلے وہ پولٹیکل ایشو ہوتا ہے آپ نے کہا جی پی آئی کو پیوٹائز کرنے پولٹیکل ایشو ہوتا ہے آپ نے کہا اس چیمی کو پیوٹائز کرنے پولٹیکل ایشو بن گیا میں سمجھتا ہم کو بلکی محیشت کو سٹرون کرنے کے لیے ہم کو تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنا ایک اجندہ بنائیں اور ایک آواز ہو تاکہ سب کی پیورٹی ہو وہ بلکی محیشت ہو نہ کہ اپنی سیاست چمکانے بالکو صحیح ملکو صحیح تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو ہم امپورٹس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑی ہی سروری ہے جو خالتہ واقصہ بات کر رہے ہیں کہ پاموائل ہم نے ایک اشاریہ تین ارب ڈالر کا امپورٹ کیا ڈالے اثر اٹھ سو تیس ملین ڈالر کی امپورٹ کی چائے کی پتی ہم نے پانسو سترہ ملین ڈالر کی امپورٹ کی تو فوڈ گروپ کے اندر تین ارب ڈالر کی امپورٹس ہوئی ہیں اسی طرح موبائل فون جو ہم پہلے بات کر رہے تھے تین سالوں میں دو ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی سٹیل چھ ارب ڈالر کی امپورٹ سرت اوورول میں امپورٹس کو انیلائز کر رہا تھا تو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹوٹل گیارہ ارب ڈالر کی امپورٹس بنتی ہیں سرواری صاحب کے دور جب اوئل پرازس ایک سو دس ڈالر پر بیرل جب مشہرہ صاحب کے دور میں ایک سو سنتالیس پر چلی گئی سر امپورٹس تب بھی باون ارب ڈالر پر نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے سیریس ڈیشو ان مینجمنٹ اور پلاننگ کہ اوئل پاسس چالیس ڈالر پر آگئی تیس ڈالر پر آگئی لیکن امپورٹس ہماری ڈبل ہوگی یہ ہوا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی چھو بسال دیتا ہوں پہلے جو ہمارے جوتے پاکستانے بڑے اکھے بنتے تھے اور مختلف برینڈز کی جوتے آتے تھے چپل بندے جوتے آج وہی برینڈز پاکستانی برینڈ وہ چینہ سے بن کر کے آرہے ہیں وہ مور فیزیبل لیکن لوکل منفیکٹریٹ اور آج آج آپ یہ دیکھیں آپ جائے ایک آپ فروٹ والے کے پاس وہ آپ کو مجھے کہا جی بوٹی ناسپادل چاہیے لوکل چاہیے سیو آپ کو لوکل چاہیے اور جی ہمارا جو ملک کے فروٹ یہ بڑا اچھا ہے اگر آج ہم ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو جب ان کو وائیبیلیٹی کسان کو وائیبیلیٹی در آتی اس کو نظر آتا کہ مجھے پروفیٹی بڑھ رہی ہے تو وہ زیادہ محنت کر کے زیادہ زیادہ چیزیں اپنے ملک میں وہ کرتا تو آج ہم بیسیکلی اس ملک کو انفرچونیٹلی آپ ایک اپورٹ کلٹری بنا رہے ہیں آپ منفیکچرنگ اور ہمارا خیائے نشان یہ تھا ہماری اگرکلٹر کنٹری ہماری اگرکلٹر جو اس کا بیڑا کمشت ہو رہا ہے آج ہماری کورٹن کی جو پیداوار ہے وہ بھی گر گئی ہے انڈیا جو ہے وہ 15 ملین ملین چلا گیا ہم مندرہ سے 10-11 پر آگئے ہمارے فروٹ کی امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے چاہی تو خیر ہم ہمیشہ سے امپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں اگر آپ پروٹیکشن دیں گے اور پروٹیکشن کیس سرح آپ اپنے رو مٹیریز کو پروٹیکشن دیں گے آپ کذوبا پروٹیکشن دیں گے وہ سمگلنگ بڑھائی گی آپ رو مٹیریز کو پروٹیکشن کریں اور آپ کو چیک کریں کنے اریا سے سمگلنگ وہ ہو رہی ہے آج ہمارے اور کیوں سمگلنگ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے ایران سے تیلاتا ہے اور یہ سارے ملکوں میں لوگ نہیں پا رہے ہیں آج ہمارے بہت سارے ایٹم ہیں وہ وہ ہمارے بہت سارے ایٹم ہیں وہ وہ ہمارے بہت سارے ایران جاتے ہیں ہم ان کو اگر صحیح طرح سے ٹیکل کریں افیشل ایسپورٹ کریں افیشل ایپورٹ کریں ریویی بڑھے گا اور ہمارے فرانے ایٹم اس کے علاوہ جو سمگلنگ ہے جو اندر انواسنگ ہے اور دس عرب دولار کی مانی لانرینگ ہوتی اسال میں سٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ 25 ملین ڈالر پیسہ پاکستان کے سسٹم سے جو سٹلڈ سسٹم تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اگر سمگلنگ پر منی لانڈرنگ پر اور اس کے علاوہ پاکستان کی امپورٹ پر اگر کابو پایا ہوتا اس لئے چار برسوں میں چار برس کافی ٹائم اس میں کم از کم آپ پلان کر سکتے ہیں اپنا پلان چار سال کے بعد آج ہم اس کرایسز میں نہ کھڑے ہوتے آرمی چیز کو بیان نہ دینا پڑتا کہ پاکستان کی معیشت اس کے حوالے سے خطرات لگ دیکھئے آدھر بھائی اس ملک میں لانگ ٹرم سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور سرمایہ کاری آپ کی پولیسی سے دیکھئے سرمایہ ایسا ایک ماہ کی طرح ہوتا ہے پانی کی طرح جہاں ڈالان ہوتی ہے پرفیٹیبلیٹی ہوتی ہے وہ خدا خود آتا ہے آج پاکستان کے کتنا بڑی پیسی جویں دو بھائی کندہ لگے ہیں بہت سارے لوگ ڈوب نہیں گئے اس میں اسی چکر میں اگر یہی چیزیں اگر آپ کے اپنے ملک میں ایک پروفیٹیبلیٹی ہو ایک سیکیورٹی ہو تو آج جو ملک میں بھار سے پیسان میں شروع ہو جائے گا ہم فوراں انڈوستمنٹ کی بات کریں لیکن فوراں انڈوستمنٹ جب آئے گا جب آپ کا لوکل لوگ اسے لگیں پہلے لوگ لوگ اسے لگائیں میرے پاس سو کروڑا تو میں کہوں گے سو کروڑا بھائی رہا ہوں اور اپنے فوراں پارٹنر کو بھی کہوں گے چار سو کروڑا تم بھی آ جاؤ تو پیسے آنے شروع یہ تو چیاریٹی نہیں یہ تو چیاریٹی نہیں آپ بلک کے لیے آپ سرمایہ کارانا پولیسی بنائیں یہاں تو سرمایہ دار اور یہ گلی بن گیا تھا تو سرمایہ کاری کو آپ کس طرح فروغ دیں گے آپ اپنے پولیسی بنائیں پولیسی پاور کے حساب سے گومن نے تین چار سالے بنائیں آج آپ دیکھیں مجھے یقین ہے گومن نے اذان کر رہی ہے کہ تیس نومبر کے بعد جو لوڈ شیڈک ختم جائے گی آج لوڈ شیڈک میں آپ کو وازے فرق نظر آ رہا ہے کیونکہ گومن نے ایک سیاسی نارا مارا اور اس پر عمل کیا اسی طرح اگر آپ اندرسائیزیشن پر آجیں اور گومن نے تحایہ کر لے کہ جئے ہمیں اندرسٹری فروغ دینا ہے تاکہ جاپ کریشن ہوں، انپلائمنٹ ختم ہو، انفلیشن ختم ہو تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ ملک کی انڈسٹری کو جو ہے اس کو روایف کریں اسی طرح جو سر سے بڑا سلیکنے سے ہماری اگریکلٹر پولیسی کو ہم اپنی اگریکلٹر پولیسی کو روایز کریں آپ یہ دیکھیں ہم ہیل کیس طرح بڑا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے ملک لائک چائنہ چائنہ آپ کے ساتھ ہر طرح سے تیار ہے چار سالوں میں حکومت کسان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی حکومت جو ہے وہ اپنے پیسے ہوئے تبکے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اگریکلٹر کے کتنی انہوں نے میٹنگز بھولائی ہیں جس میں اس کے ساتھ بیٹھیں اور ایک سٹیٹیجی بنایاں کہ کس طرح کا بیچ چاہیے کس طرح کی تکنالوجی چاہیے پانی کے مسئل بہت سارے ایشوز ہیں سے مجھے بریک لینے اور بریک سانے کے بعد آپ نے شروع میں جو بات کی تھی انویسمنٹ کے حوالے سے انسٹینڈر امپورس نے کہا کہ یہ سپیکولیٹیو انویسمنٹ ہائیلی سپیکولیٹیو انویسمنٹ ہے اس سے مراد کیا ہے کیا وہ سی پیک کی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ سٹاک مارکٹ کی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پاور سیکٹر کے اندر جو نئی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا یہ اس حوالے سے اگزیجیریٹڈ اس سے بڑھتی ہوئی امپورس پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے سٹینڈر امپورس کہہ رہا ہے کہ اگلے سال میں الیکشن سے پہلے امپورس مزید بڑھیں گی بجٹ خسارہ بائیس سو ارب روپے تک جا سکتا ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ بلین روپیز سر یہ جو ہائیلی سپیکولیٹیو انویسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے سٹینڈر امپورس کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے یا ہونے والی ہے وہ ہائیلی سپیکولیٹیو ہے اس سے مراد کیا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں سرمایہ کاری دو جگہ میں نے ہوئی ہے ایک ہمارے پاور پروجیکٹ کے اندر ان جار سال میں ایک ہمارے سٹاک چینج کے اندر سٹاک چینج ہوئے وہ اوپیسلی ایک سپیکولیٹیو ہوتا ہے اور آج آپ اس کا حال دیکھ رہے ہیں 53, 54,000 پوائنٹ سے آج 41,000 پوائنٹ سے آگیا تھوڑی سی انسانٹینٹی کے اوپر کتنے اربوں روپے خربوں روپے جو ہے وہ لوگوں کے نکھل گیا اور جو آپ کا فارن فارن اونسمنٹ آیا اس ٹرم میں وہ اسی طرح آیا پھر ایک پرولم اور آیا جو آپ کی سٹاک چینج گر رہی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کی گورمنٹ سائٹ سے بھی اور پرائیوٹ سیکٹری بھی ایک ڈی ویریوشن کی بڑی ریوبرے کھلائی گئی میں سمجھ رہا ہوں گورمنٹ اس کو بھی کٹرول کر لینا چاہیے کیونکہ اسے بھی سرمایہ کاری جو ہے جو فارن اونسمنٹ آیا وہ واپس جا رہا ہے اور پھر سر سیاسی عدم استقام جو میاں صاحب رہے وہ وہ کرافشل ریفرنس کو بھگت رہے اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ صاحب وہ بھی اکاؤنٹی بلیٹی کوڈ کا سامنا کر رہے ہیں تو ایک وہ فیکٹر بھی ہے جس کے وجہ سے ماز آرائی کا ایک ہمیں اس کی فرزا نظر آتی دیکھیں اگر یہ بہا ذرہا ہی نہ ہونا اور ایک اکاؤنٹی بلیٹی کے چھٹر ہو تو یہ ملکی لیے بڑا اچھا ہے کہ یہاں یہ کہا جائے جی چاہے وہ پرائنسٹر ہو چاہے وہ ایک عام آدمی ہو وہ اکاؤنٹی بلیٹی کے پروسس سے گزرتا ہے اچھا سر یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی کہ اکاؤنٹی بلیٹی جس سسٹم میں کرپشن ہے وہاں تو اکاؤنٹی بلیٹی اس کے لیے پاؤنٹی بلیٹی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ سٹاک مارکٹ کا انگویسٹر اس سے ڈر رہا ہے باونتری پن ہزار سے چالیس ہزار امتالیس ہزار پر مارکٹ چلی گی بارہ ہزار پوائنٹس نکل گئے آج میاں صاحب وہ ہی کہتے ہیں کہ میں باہر سسٹم سے نکلا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور ایکانومی کی کیا ستحال ہے امپورٹس بڑھ گئی بجٹ خطارے بڑھ گئے ایکسپورٹ گرنا شروع ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں ہماری سٹاک مارکٹ کو ایک لیس یہاں پر جو ٹریڈر ہے جو انویسٹر ہے جو چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز کو کپٹیلائز کرتا ہے اسے منافع بناتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو تو پوزیٹیو لینا چاہیے لیکھیں دیو اپولوجی اس میں میڈیا نے ایک بڑا اہم کردار آزا کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم ہمارے اس سے پیچھل نیجی میں دو وزیراعظم تبدیل ہوئے تھے گرانی صاحب اور راجہ پرویز صاحب تو پھول فرق نہیں پڑا تھا آج یہ ہوا کہ جی اگر میں گیا تو ملکی ایکانومی گئی ملک سارا گیا پارٹی تو وہی ہے آپ پارٹی کے لیڈر بھی ہو تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں پہلے ملک کے مطالب سوچ چاہیے کہ what the country is suffering اور باقی لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ آئے اور ہر اپنی سمجھتا ہے کہ میرے بغیر ملک نہیں چلتا ملک ازالہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا اس سے پہلے بھی ہم نے پہلے بھی بہت سارے اعلانات ہوئے تو یہ جو کونسپٹ ہے یہ قتم کرنے چاہیے اس کے بعد مہا ذرائی مہا ذرائی آپ اس سرے لے گئے کہ اداروں کے اندر مہا ذرائی شروع ہو گئی ایک ملک کے در ایک انسٹیابلیٹی کی پوزیشن آگئی لیکن سر یہ ٹھیک ہے آپ میڈیا کے والے سے کرترسائز کر سکتے ہیں لیکن سب مہا ذرائی میڈیا نے تو نہیں کی مہا ذرائی تو خود میاں صاحب نے کی جو جی ٹی روڈ کی ریلی نکالی عدالتوں کے خلاف پاس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بیانات دیئے آپ روزاللہ شام چھے بیسے درد بے تک انرسپیکٹر فر اینی چیلل وہاں جو بیٹھ کے مہا ذرائی ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں کوئی کوئی پروگرام تو ایسا ہوتا ہے لگتا ہے صبح پر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا صبح گورمنٹ چینج ہو جائے گی اس سے آپ کے حسن مجھ سے سرمایہ کار آکے وہ روز پر اندویسمنٹ کر سکتا ہے اس سے آپ اندویسمنٹ کر سکتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے مطلب ہی اب کیا ہو رہا ہے تو آدمی جو یہاں فائنل کیا ابھی ہوتا ہے کہ جو میں اندویسمنٹ کروں گا وہ نہیں کرتا آج علمدللہ ایک بہت اچھی دیولپنٹ یہ ہے کہ آج لوگ پاکستان آ رہے ہیں آج آپ کی سیکیوریٹی پوزیشن جو ہے ایک اہم آدمی کی آنے کیلئے وہ پوزیٹیو ہے آج آپ اپنے ہوتل کی مکنگ کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سیویٹی ایٹی پرسن جو ہے بہت اچھی دارہ اوکیپنسی لندر آئے گی بہت بڑی ہے جو میں بہت بہت باست بshaped صرف علم کریںشان و بہت اچھی داخل است اس بات بھی درہی تو پاکستان اس نے دکھنشل کی بھی کے پاکستان کی طرح روری طریق ک était Everywhere مارکٹ انویسمنٹ ہے جو شورٹ ٹیم ہوتی ہے کہ جب چنگ نکل گیا اور وہ ہی ہوا کہ سپیکلوٹیف یہاں انویسمنٹ سے کافی ہاتھ تک فالن انویسمنٹ نکل گیا آج اگر آپ کسی بھی سٹاک بروکر سے پوچھیں گے تو کئے گا جی فالن باہر جو اے وہ سیل کر رہے اپنی کیونکہ اس کی بھی کیسپیکلوٹیشن ہے کہ اگر آپ کی کرنسی بھیک ہو رہی ہے آپ کا جو دیفیسٹ ہے وہ ٹیٹ دیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے آج آپ کے پاس 20 ملین ڈالر اپنید ڈالر کے ٹیٹ دیفیسٹ ہے تو یہ دیویو کرے گا میں آپ کو سکیور کر لوں تو اس گوین فر سکیورٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیکلوٹیف انویسمنٹ جو ہی ایک سٹاک مارکٹ میں تقریباً ایک کروڈ ڈالر کی چھے سو ملین ڈالر ایک سال ہوئی چار سو ملین ڈالر ایک سال ہوئی کچھ ڈالر کی ہوئی ہے اور ایک کروڈ ڈالر کی ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سپیکلوٹیف انویسمنٹ یہ ہوت مانی جو ہے اور نکلے گی سٹاک مارکٹ سے اگر کریسز بڑھتا ہے آگیاں والے دنوں میں لیکن میں سمجھتا ہوں کافی نکلوں گے تھوڑا سا ہمیں گورمنٹ کو اس معملے میں لوگوں کو ایک اعتماد باہل کرنا چاہیے میرے خلال ہے ابھی میں بار بار ڈیویو بذکر کر رہا ہوں ابھی پرائنسٹر نے اعلان کیا کہ there is no devolution بہت اچھا ادار ہے یہ چیزیں ہمیں سولیڈ کرنے چاہیے تو جناب there is no devolution اور ہمارے ہاں جو ادارے پروفٹیبلیٹی دکھا رہے ہیں جیتا ریٹنز دے رہے ہیں جو گورمنٹ میں انویسپنٹ پر آپ واپس ریپاٹریٹ کر سکتے ہیں آپ ڈالر کے اندار پروفٹ دے سکتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ ایک آپ جگہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں لیکن سر دوسری طرح ہم جہاں آپ کرنسی کی بات کریں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ open market اور interbank تقریباً دو سوا دو روپے کا ڈیفرنس آجیا ہے اتنا huge difference تو آپ کو نہیں لگتا کہ supply demand میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور اب شاید state bank کو intervene پڑے کرنا پڑے تاکہ market کو ساہرہ دیں پیچھر یہ وہی سپیکولیشن کی بات ہوئی ہے یہاں پی بھی سپیکولیشن ہے پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا دی ویلیو جائے گا یہ ہو جائے گا تو لوگ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کو بڑے جائے گا آج اگر یہ ہو جائے کے لیے نہیں ہے ہماری کرنسی سٹیبل ہے ہمیں کوئی ایسا یشو نہیں گوھرمیں تو آپ نے طور پر کہہ رہی ہے لیکن طرح وہاں سے اعلان کریں اعتماد دیں اس بزنس کمینتی کو اعتماد میں لے فارد میسٹر ہے جو بیچارے خود اپنے مسائل میں پسے ہوئے ہیں کہ ان کی توجہ اب اس طرف ہو نہیں پا رہی ہے تو اگر وہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل سٹیبلیٹی آگا ابھی سر یہ جو لندن سے اعلان ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب 2018 میں پرائم منسٹر کے کنڈیڈیٹ ہوں گے اگر وزیراعظم صاحب کے خلاف کچھ ایسا نہیں ہوتا یا وہ اکاونٹوبلیٹی کوٹ سے کلیر طور پر انہیں کلین چٹ مل جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی نیا صاحب جو ہیں وہ پھر اٹلیس بیٹنگ کے اگر میں نکل آیا تو ٹھیک اگر نہیں نکلا تو پھر پاد میں دیکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں ماز آرائی والی پولیسی ان کی انڈر ٹیبل میں نظر آ رہی ہے دیکھیں میں یہاں ہی کاؤں گا کہ شباز شریف نے جو کچھ پنجاب میں کیا وہ اس تمام سن کو دیکھتے ہوئے ایک مرکل گئے آج آپ پنجاب کی دیولپمنٹ دیکھیں آپ کو سندھ سے کوئی کمپیری جو نہیں ایک زمانہ نے سندھ بڑا ڈیولپ تھا پنجاب اٹھا ڈیولپ نہیں تھا ایک زمانہ تھا جب لوگ سارے ملک سے کراچی میں نوخریوں بھی تلاش میں آیا کر دیتے اور کراچی ایسے شہر تھا جو سب کو نوخری نے دیدیا کرتا تھا بہتر صحیح ہے آج نوموڈیز کمیں ہی آر گوئن ٹوورٹس پنجاب کیونکہ پنجاب نے اپنی پولیسی اتنی اچھی رکھی انویسمنٹ پولیسی اچھی رکھی اگر ایسا وزیراعظم ہاں اور اگر آج جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ ملک کے لیے ایک بہت بہتر صحیح ہے یہ جو میا صاحب کی پولیسی ہے کہ شباز شریف 2018 کے الیکشن میں ان کے پرائم منسٹر کے کنڈیٹ ہوں گے آپ اس کو کیسے رید کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے بہتر ہے یہ پاکستان کے ڈیموکرسی کے لیے بہتر ہے سسٹم کے لیے بہتر ہے یا ابھی بھی میا صاحب کئی نا کئی اپنی سپیس دھونڈ رہے ہیں اسی بیان کے اندر کہ وہ سسٹم سے ریلیون رہے ہیں اپنے آپ کو اگر اکاونٹوبلیٹی کوڈ میں انہیں کلین چیٹ نہیں ملی ایک اپنی وہ سسٹم میں رہے یا نہ رہے سسٹم دیریل نہیں ہونے اور شباز ہاں بھی اگر اپنے 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 جو ان کے مطالق سن رکھا ہے اور دیکھا ہوا بھی ہے جو اندر آنسا شما، اور اس چونے جیو عن درگی کر percentages اگر آپ برے پانکستان واقع شروعا شروعن جnas اپنے پانکستان اپنے درگی سلام فی facts شروعی اب این لیmarksا جادی سا راج کہام Carbon کہ کسی روپ پر کھڑا ملتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرگوں پر تو انہوں نے انیویسٹ کی ہے ٹھیک ہے سرگوں پر تو انیویسٹ کی ہے لیکن اسپادار سکولوں کو جائے بھول گے ایمیز اچھے سر آگے چلتے سر امجھے بتائیں کہ یہ جو بجٹ خسارے کی بات ہے بیس سو ارب ارپے کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیس سو ارب ارپے آگر بڑھتا ہے اس ایلیکشن ایر میں بائیس سو ارب ارپے تک جاتا ہے ہمارا بجٹ خسارے ہم پورا کہاں سے کریں گے سر لیکن بارا ہی گورنمنٹ کی برسی چلی جا رہی ہے آج بھی گورنمنٹ کے اب یہ انٹرنل بارنگ بھی بڑھ رہی ہے ایک سمون بارنگ بھی بڑھ رہی ہے تو یہ یہی سے پورا ہوگا اور اس کے بعد ڈیفرنیٹلی پھلی آپ جو نئی حکومت آتی ہے پھر وہ اپنے لئے پلان کرے گی تو یہ تو ایک وہکو جنب کار گیم ہونا نہیں چاہیے لیکن realizing اگر؟ ہم بھی بڑھ 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 کہتے ہیں کہ آپ جو تک نت Matthew Lords اس کو بڑھ بیس کرے جو نہیں قلو نہیں line جو ہے جو ایک بہت بڑھ 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 اولا ہے اب جو آپ پولسی ہے جو آپ اپا دالپ تک سشن لیتی چلے گیا ہیں اس سُس reel کو آپ خاندPass اوپ ہر آمی پر تک سے رہ ڈالیں آپ سس reelـ وہ عاوامی کی مناقششیہ دیکھا ہے توسط کند کیوں لابن تک سلوکے لیکن ایسی لائے کانوی بند کرنا خلال جانمال جائیں جس کے تح Fact called text جوہے ہیں اور بہتر سے بہتر اسی سے ہیارا ہوا سکتا ہے بلکو سیئے ہے اور چاہبی اسی تکس دیئے ایک تکس تک رہنہ چاہیے اس کی انسانٹیو ہوئے کہ وہ کیوں تکس دے رہے ہیں اس سے اس کا خوی نمی فائدہ چاہیے سار آخری سوال یہ جو آپ نے بانڈ ایشو کرنے کی بات کی تھی گورنمنٹ پلان کری ہے کہ دو ارب ڈالر کا بانڈ جو ہے وہ فلوڈ کرے تاکہ دو ارب ڈالر ریزرلز ہمارے بڑھیں تاکہ جو سورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سورتحال میں یا سیاسی ادم ایستحقام ہے جہاں میاں صاحب جہاں وہ اکانٹوبلیٹی کورٹ کو فیز کر رہے ہیں وہ وزیرہ خزانہ ہے پاکستان کو اپنے مہنگا ریٹے ہیں اور پاکستان کو تو وہ 8% پہ جائے گا آپ کوجی پیکٹ میں دو پرملیا ہے مل رہے ہیں کہ تقریباً دو پرریٹے ہیں اگر مل رہے ہیں اور 2% پہ دوڈا کے اوپر تو گورنمنٹ کے بارے ہیں کیسے چیزوں کو رکھوا کرے ہیں کیسے چیز کے لئے لہنے کیلئیے جا رہے ہیں کون سے بانڈ فرود کرتی ہے کتنے عرسے کے فرود کرتی ہے تو یہ تمام ٹرمز یا نا اس پر دیبینڈ کرتا ہے سر آپ کو لگتا ہے 8.25% پر جو یورو بانڈ کیا تھا اس طفح بانڈ شاید اس سے زیادہ ہو میرے خالے کم ہوگا اس سے کم ہوگا کیوں آپ کو ایسا کیا اس وقت گورنمنٹ بھی ڈیسپریٹ تھی اپنے پاس سر ڈیسپریشن تو ابھی بھی کافی ہے وہ لیول لگی جو اس وقت تھا ویوری اپنے پس وقت تھے رزرزززززززززززلززززززی جیدی ۔ ایس کار؟ سر اوshaped یہ اوپ بینکس بھی چیمی نیام۔ اگر آپ دستا بہت چوزیٹ بینک اس لگی چوزیٹ بینک بینکس اپلس تڑ 듣م 바�ů است Weil الكی شورس زیادہ اوپ بینکس بیں چیزی اوپ بینکس بہت چیزیں Let's try for 1م ورم 18 کے اوپ بیتر جن ... الککس بارے شماس اپئے ثواد دار spherical آپ کی وہ کلیٹیمیٹی نہیں آرہی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے خالد عباس صاحب بہت شکریہ Thank you very much بیوہ صاحب آج صاحب موجود ہے خالد عباس صاحب اور آل سٹینڈر نے پورز کی یہ جو رپورٹ ہے اس کو انیلائز کیا اور ہائیلی سپیکولیٹف انویسمنٹ کے والے سے ہم نے بات کی جو سٹینڈر نے پورز نے کہا ہے خالد عباس صاحب نے کہا کہ زیادہ جو ہائیلی سپیکولیٹف انویسمنٹ ہے وہ باک مارکٹ سے نکل گئی ہے اب مزید نکل تو ہی نظر نہیں آرہی بھارال حکومت کو ایک بہتر تھوس پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اب الیکشن ایئر میں کتنے بولڈ فیصلے وہ لے سکتی ہے that is I guess very difficult to say لیکن کافی مشکل ہے کہ الیکشن ایئر میں حکومت جو ہے وہ بولڈ فیصلے لے لیکن جو انیسیسری جو ایمپورٹس کی ہیں وہ اس کو کٹ کرنا ضروری ہے اور تین سالوں میں تقریباً 11 ارب ڈالر کی انیسیسری ایمپورٹس کی گئیں سٹیل مل بند پڑی ہے سٹیل مل ہم نے چھ سٹیل جو ایمپورٹ کیا ہے وہ چھ ارب ڈالر کا موبائل فون دو ارب ڈالر کے ایمپورٹ کیے فود آئٹمز جو ہے وہ تین ارب ڈالر کے ایمپورٹ کیے تو ہماری اگر زراد کی پالیسی اچھی ہوتی اگر ہم نے موبائل فون کے حوالے سے اٹلیس بہتر کوئی فود پالیسی بنائی ہوتی کہ جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ یہی پر موبائل فون بنائیں منفیکچر کرنے تو شاید ہمیں یہ دو ارب ڈالر کا سرمایہ جو ہے ایمپورٹ نہ کرنا پڑتا اور سٹیل مل چل رہی ہوتی تو شاید چھ ارب ڈالر کا سٹیل ہمیں ایمپورٹ نہ کرنا پڑتا سو ویجن ہمیں لیک ہوتا نظر آیا پسلے تین چار سالوں میں لٹسی آنے والے دنوں میں سوٹیل کیا پیدا ہوتی ہے فلحال ہماری تو صحیح کچھ عادل چلانی بجازت دیجئے اللہ